ملون وسیم رزوی کے خلاف الارڈی کے مسلمانوں نے پولیس ٹیشن میں شکایت درش کروائی ہے تفصیلات کے مطابق صدر مساجید محمد غیاس و دین کے خیادت میں ملون کے خلاف ایک تحریری یاداشت سی آئی راج شکھر کو پیش کی گئی اور وسیم رزوی کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی پر مشتمل کتاب تحریر کرنے پر اس کے خلاف مخدمہ درش کرنے کا پورزور مطالبہ کیا گیا مسلمانہ نے الارڈی نے پولیس حکام کو بتایا کہ ملون کی تحریر کی گئی کتاب میں لکھے گئے چھوٹ اور نازبہ الفاظ کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا لہٰذا اس کے خلاف فوراں مخدمہ درش کیا جانا چاہیے اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے سی آئی الارڈی نے اس موقع پر تیہ خون دیا ہے کہ وہ آلہ حکام سے مشاورت کریں گے اور کاروائی کریں گے اس وقت میں صدر مساجد چیخ غیاس الدین سخاوت علی سید خریر اللہ اجاز احمد مرور عبد الرزاق سید نجیب سید غفار سید رفیق اللہ جنے دو دیگر شامل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقیہ کر رہا ہے نبی کی زندگی کی ایک پہلو کو دیکھ رہا ہے اس طرف کہ نبی نے جہاد کیا لیکن میرا اقین کہتا ہے کہ اگر ایک سچا مسلمان نبی کی صیرت کو پڑھ لے اور نبی کی صیرت کو پڑھنے کے بعد وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے اپنے نبی کی شان میں گستاقیہ کی جائے کوئی سچا عاشق اس گستاقیہ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے گویا کے پتا چلا کہ نبی کے اس شاقع کو دلوں کو وہ چوٹ پہنچایا ہے جس سے میرا حکومت ہند سے یہ اپیر ہے کہ اس گستاقیہ رسول کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس پر قانونی کاروائی کی جائے یہ ہمارا حکومت ہند سے مطالبہ ہے جائے داتوں پر خبزہ کرا جب اس کے اوپر پرانی حکومتوں میں کیسز پڑے تو بی جے پی جوائن کرا کے سمپتی لے کے جوہس اپنے آپ کو کیسز نکال لیں اس کے بعد صدانن کے ساتھ مل کے جوہسو مسلسل گستاقیہ کرتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے وہ دین اسلام کو چھوڑ کے ہندومت میں گیا صدانن کے ساتھ مندر میں پوجا کیا اس کے بعد جو صدانن کے گروپ کے ساتھ پریسکان طرز کرا اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مخدسہ کے خلاف جوہسو زہر افسانی کرا خاص طور پر تعدد ازدوار یعنی کہ ایک سے زائد بیویوں سے متعلق اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چپٹرز آر ایس ایس کے ہندو طوا کے وادیوں کے پاس بنے ہوئے تھے اسی کے اوپر جوہسون اپنا بیان دیا اس کا ذاتی طور پر کوئی علم کوئی معلومات نہیں ہے اس کی کوئی ریسرچ نہیں ہے جیسا اس کو بیک اپ کیا جا رہا تھا پیچھے سے ہندو وادیوں کے طرف سے اسی کو جوہسون سامنے لا رہا تھا اس کے دین چھوڑنے سے کسی مسلمان کو کوئی افیکٹ نہیں پڑتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جاتی جانساری کی جاتی جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کے افاظ کی وجہ سے تکلیف ہوئی تو ہمارا حکومت ہند سے اور لوکل گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ اس کے خلاف خانونی کاروائی کی جائے اور جوہسون اس کے خرار واقعی سزا دی جائے